موسیقی میرے پیارے بہیوں اور بہنوں آج آپ کو ایسی ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جسے دیکھ کے آپ خود اندازہ لگا لیں ایسے اللہ کے بندوں کی کیا زندگی ہے میرے پیارے بہیوں اور بہنوں یہ ایک بچہ ہے تقریباً سترہ اٹھارہ سار اس کے عیج ہے اور چھے فٹ کا قد ہے تو یہ بیچارہ ٹانگوں سے معذور ہے تو نہیت غربت کی وجہ سے غریب ہونے کی وجہ سے اس بچے کا علاج نہیں کروا پائے گھر والے تو اس بچے کی جو ہے نا یہ ٹانگوں کا مسئلہ ہے جب سے پیدا ہوا یہ بیچارہ چل نہیں پایا تو میرے پاس آیا کہ میری ویڈیو بنائیں مجھے مامو کہتا ہے تو میں نے جب ویڈیو بنائی تو بڑا خوش ہو رہا تھا دیکھیں اس کی خوشی کا کیا علم تھا بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا تو میرے پیارے بہیوں اور بہنوں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا میرا کہ ایسے بندوں کی ایسے انسانوں کی خدمت کیا کریں میرے پیارے بہیوں اور بہنوں اور پتہ نہیں کتنا ایسے گھرانے ہیں جو نہیت قریب ہیں غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کا علاج بھی نہیں کروا پاتے ایسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اپنی زندگی میں ایک معمول بنائیں اصول بنائیں زندگی میں اپنے روز کی آمد میں سے اللہ کے راستہ کے لئے حصہ نکالیں اور ایسے قریبوں کی مستحقین کی یتیموں کی بیواؤں کی مدد کریں میرے پیارے بہیوں اور بہنوں اسے کہتے ہیں نا سمجھ نہ آیا زندگی تیرے یہ فلسفہ ایک طرف کہتی ہے یہ سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال کبھی گناہ سے پہلے تو کبھی گناہ کے بعد میرے محترم پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں اور بہنوں میں سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں اپنی زندگی میں جتنی آپ کی روز کی آمد ہے اس میں سے حصہ نکالیں ایسے غریبوں مسکینوں کے لئے اور غریبوں مسکینوں کی مدد کریں تو زندگی باقی تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے اجازت چاہوں گا دعومہ یاد رکھنا اسلام علیکم